شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جریل قدر پیغمبر تھے اللہ تعالی نے آپ کو بڑی شان اور بڑا ردبہ عطا فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہونے کا شرح بھی خود اللہ تعالی نے بخشا تھا آپ کو کوہی طور پر اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوتے تھے ایک دن آپ کوہی طور پر جا رہے تھے راستے میں ایک عورت ملی وہ بہت زیادہ رو رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے رونے کا سبب پوچھا وہ عورت کہنے لگی کہ میں بے اولاد ہوں میری کوئی اولاد نہیں ہے آپ اللہ تبارک و تعالی سے پوچھ کر مجھے بتائیے کہ مجھے اولاد ہوگی یا نہیں عورتیں مجھے تعانی دیتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہی طور پر جا کر اللہ تعالی شانہوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو اللہ جللہ شانہوں نے فرمایا کہ اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو آ کر بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے یہ سن کر وہ عورت بہت روئی اور کر بھی کیا سکتی تھی اور کوئی چارے بھی نہیں تھا ایک دن ایک فقیر اس عورت کے گھر آیا اس نے صداح لگائی کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانے کو روٹی دے دو وہ عورت اپنے گھر کے دروازے پر آئی تو ایک بھوکا فقیر بیٹھا تھا فقیر نے عورت سے کہا کہ تم مجھے جتنی روٹیاں بھی کھلائی گی اللہ تعالی تجھے اتنے بیٹے عطا کرے گا اس عورت نے بہت خوشی سے اس فقیر کو چار روٹیاں پکا کر دی اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے اس عورت کی مراد پوری ہو گئی اور اللہ تعالی نے اس عورت کو چار بیٹے عطا کیے وہ بہت خوش تھی ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر اس عورت کے گھر کے پاس سے ہوا وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ آپ نے تو اس دن فرمایا تھا کہ میری اولاد نہیں ہوگی یہ دیکھئے میرے چار بیٹے ہیں مجھے اللہ پاک نے چار بیٹے عطا کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور پر گئی آپ علیہ السلام نے عرص کیا اللہ تبارک و تعالی آپ نے تو فرمایا تھا کہ اس عورت کی کوئی اولاد نہیں ہوگی تو یہ کیا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پلیٹ اور ایک چھوڑی دی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ہم تمہیں تمہارے سارے سوالوں کی جواب دیں گے پہلے تم اس پلیٹ میں انسانی گوشت لاکے دو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پلیٹ لے کر بستی کی طرف آئے اور آپ نے تمام لوگوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شانہوں نے انسانی گوشت مانگوانا چاہا ہے آپ نے پوری بستی ڈھونڈ لی لیکن کوئی بھی اپنا گوشت دینے پر راضی نہ ہوا اور اچانک ایک بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگے اے موسیٰ آپ کو کیا ہوا ہے آپ پریشان لگ رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لیٹ انسانی گوشت مانگوانا ہے لیکن کوئی بھی مجھے گوشت دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس بندے نے چھوڑی اٹھائی اور اپنے جسم کے مختلف حصے سے گوشت کاٹ کر پلیٹ بھر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کوئی طور پر وہ اللہ جللہ شانہو کو پیش کر دی اللہ جللہ شانہو نے فرمایا اے موسیٰ تمہیں بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی تم بھی تو انسان ہو تم بھی تو اپنا گوشت دے سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس یہی تمہارے سوال کا جواب ہے اس فقیر نے مجھ سے اس عورت کیلئے چار بیٹو کی دعا کی تھی اور میں نے اس کی دعا قبول کر لی اے موسیٰ جب میری راہ میں کوئی اپنا سب کچھ لٹا دے تو میں اپنے لکھی ہوئے فیصلے بھی بدل دیتا ہوں ایک مطبع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں تھی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بارش نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بارش کی دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تمہارے مجمع میں میرا ایک نافرمان بندہ بیٹھا ہوا ہے جب تک وہ وہاں سے اٹھے گا نہیں میں بارش نہیں برساؤں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں سے فرمایا کہ اس مجمع میں اللہ کا نافرمان ہے وہ یہاں سے اٹھ جائے تب ہی بارش ہوگی لیکن کوئی بھی نہ اٹھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری بار بھی فرمایا کہ جو اللہ کا نافرمان ہے وہ یہاں سے اٹھ جائے دوسری بار بھی کوئی نہ اٹھا تیسری بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ جو اللہ کا نافرمان یہاں بیٹھا ہے وہ اٹھ جائے تب ہی بارش ہوگی لیکن تیسری بار بھی کوئی نہ اٹھا اور تیسری بار اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے ارس کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے اے میرے مالک آپ نے تو فرمایا تھا کہ آپ کا نفرمان اس مجمع میں بیٹھا ہوا ہے لیکن یہاں سے تو کوئی اٹھا بھی نہیں اور بارش ہو گئی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ بالکل ایسا ہی ہے میرے ایک نفرمان بندہ اس مجمع میں بیٹھا تھا اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ جب تک وہ یہاں سے اٹھے گا نہیں میں بارش نہیں برساؤں گا لیکن یاد رکھو اے موسیٰ اس شخص نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا اور وہ وہاں سے اٹھا بھی نہیں اس نے دل ہی دل میں مجھ سے معافی مانگی اور سچے دل سے توبہ کی ہے اس لیے میں نے بارش برسا دی ہے میرے پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالی بہت کریم ذات ہے وہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لئے تیار بیٹھا ہے اور اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونٹا ہے بس کمی ہماری طرف سے ہے کہ ہم توبہ کرنے کے لئے تیار ہو جائیں حضرت بحلول رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک دن بازار میں بیٹھا ہوا تھا کسی نے پوچھا اے بحلول کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا کہ اللہ اور بندوں میں صلح کرا رہا ہوں تو فرمایا کیا بنا بحلول رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تو تیار ہے لیکن لوگ تیار نہیں ہیں کچھ دن بعد پھر دیکھا تو بحلول قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا کسی نے پوچھا اے بحلول کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا کہ اللہ اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں تو پوچھا کیا بنا فرمایا کہ آج بندے تو تیار ہیں لیکن اللہ معاف کرنے کو تیار نہیں میرے دوستو آج موقع ہے اپنے اللہ کو راضی کر لو ایسے نہ ہو کہ یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اور پھر کل کو پشتانا پڑے اللہ پاک ہم انیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں کمنٹ بکس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں جزاک اللہ